السلام علیکم وی ورس ویلکم میں آپ کا آرنڈ ریٹ فورس میں آج میں آپ لوگوں کے لئے چکن چاومین کی زبادست سی ریسی پی لے کر آیا ہوں یہ بہت ہی زبادست ریسی پی ہے اور اس ریسی پی کا ضرور فولو کیجئے گا تو اس ریسی پی کے تمام اس ٹپ جاننے کے لئے میری ویڈیو کو آپ کو دیکھنا ہے پورا تو چلتے ہیں اپنی ریسی پی کی طرف بتاتے ہیں کہ کیسے بنتی ہے زبادست سی چکن چاومین یہاں پہ پٹیلی میں مینے پانی لیا ہے اس میں نمک ڈال دیا تھا اس کے بعد اس میں ہم نے سپیگڈی ڈال دی ہے یہ تین سو گرام سپیگڈی ہے اور اس کو ہم نے تپتا پکا ہے تب تکک اس میں ایک کھنی نہ دے جائے تو اس کو پکنے لیتے ہیں جب تک چلتے ہیں نیکس ٹپ کی طرف یہاں پہ ہم نے آئیل لیا تھا اس میںزمز سائس کی پیاس کٹ کے ڈال دی ہے اور اس کو ہمیں پکا ہے ایک سے دو بنٹ تک اس کے بعد ہمیں اس میں اٹھ کرنی ہے ایک بڑے سائز کی گجت کا ٹی وی گاجہ اسی شیپ میں آپ نے کو کٹ لینا ہے اس کو بھی تقریباً 20 سے 30 سیکنڈ تب پکایا ہے اس کے بعد اس میں اٹھ کر دینا ہے شملا مش یہ بڑی سائز کی شملا مش تھی اس کو بھی کٹ لینا ہے یا آپ کو جس شیپ میں پسنے اس شیپ میں آپ کٹ لیں اس میں ڈال دیں اس کے بعد آپ نے اس میں اٹھ کرنا ہے وائٹ پیپر ہاف ٹی سپون اور پھر ہاف ٹی سپون ہی اس میں اٹھ کریں گے بلیک پیپر یعنی کہ کالی میٹش اور سویا سوس ون ٹی سپون اور اس کے بعد اس میں اٹھ کریں گے مین اگر ہاف ٹی سپون یعنی کہ سفیز سرکہ نمک ہز بزائی کا اور پھر اس کو پکا لیں گے سوتے کر لیں گے اس کو زیادہ آپ نے ہی پکانا ماننا جو ہے سبزیاں جو ہے بہت زیادہ پک جائیں گی اس کے بعد اس میں ہم نے اٹھ کر دی ہے ہاف جو ہے ہم نے بند وہ بھی لے دی تھی اس کو اسی شیب میں ہم نے کٹ لینا اس میں اٹھ کر لینا ہے تو تیس سے چالیس سیکنڈ تک اس کو بھی پکانا ہے گوٹی چولے سے اس کو تال لینا ہے اس کو زیادہ نہیں پکانا آپ سبزیاں ہو ماننا یہ بہت زیادہ پک جائے گی اور اچھی نہیں لگیں گی اس کے بعد جو ہمارا وہی تھا ہم نے اپنی سپیگیڈی چیک کرتے ہیں تو اس پیگیڈی تک بکچکی اس میں کننے گے اس کا بھی ہم چھولا آف کریں گے اور اس کو ہم اس کا چھان لیں گے اس کا پانی نکال لیں گے تو یہ چھان لیں ہم نے آپ اس میں اب اس میں ہم نے اور ایڈ کرنا اوائل تاکہ جو ہے اس پیگیڈی آپس میں چھکےنا اور یہ کھلی کھلیسی رائے تو اس کو اچھی جائے سے مکس کر لیں گے آپس میں وہ پھر اس کو مکس کر کے تھنڈا ہونے کے لئے چھوڑ دیں گے تو جب تک یہ تھنڈی ہوتی ہے ہم چلتے ہیں نیکس سٹیپ کی طرف تو یہاں پہ میں نے لیے کڑائی اور اس کے لئے تھوڑا سا اوائل اور اس کو چیزے کیسے اس میں مکس کر لیں گے اس کے بعد اس میں ایڈ کریں گے یہاں پہ چھے سا ساتھ کھلیا میں نے لیسن کے لئے اس کو چھوک کر لیا تھا اس میں اس کو اٹھالنے کے بعد ایک منٹ تک فرائی کرنا اس کے بعد اس میں ایڈ کر دیں گے یہاں پہ میں نے لیے ایک پاؤ بونلی چکن اور اس میں ڈالا ہے نمک ہس بیزائی کا بی سی وی کارل میج ون ٹیبل سپون اور ون ٹیبل سپون ہی بلٹ فائٹ پیپر ون ٹیبل سپون سویا سوس پیس میں ہم ایڈ کریں گے اوریگانو ون ٹیبل سپون ہی اوریگانو ایڈ کریں گے اس کے اندر اور اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے سکس ٹیبل سپون کیچپ اور کھری ٹیبل سپون تیلی سوس اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون ہی نگر یعنی کہ سفیز سلکہ اور ٹو ٹیبل سپون آئسٹر سوس اس کے بعد ہم اس کو اچھی چیزے سے مکس کر لیں گے تو جب تک جو لوگ نئے ہیں میری چینل پر میری چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کر دیں ساپنے بیل آئیکن کے بٹن کلک کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئے ویڈیو آپ تا بہت آئی سے پہنچ سکیں میری چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں میری ویڈیو اس کو لائک کر دیا کریں ساتھ میں کمیٹس بھی کر دیا کریں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگتی ہیں میری ریسپیس آپ بناتے ہیں تو آپ کی ریسپیس کیسی بنتی ہیں تو مجھے ضرور بتائے کریں سب کچھ کمیٹس کر کے اس کے بعد جو ہم نے سبزیاں فرائی کیسی اس کو اس میں ایڈ کر دیں گے اور اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے اگر آپ کو زیادہ سپیسی پسنے تو آپ جو مسالے میں نے بتایا اس کو تھوڑا سا کوئنٹیٹی بڑھا بھی سکتے ہیں جیسے کیچپ سکس ٹیبلی سپون بتایا تو کیچپ کو آپ نو ٹیبلی سپون کر سکتے ہیں چلیلی سو چھے سپون کر سکتے ہیں بلیک پیپر کی کوئنٹیٹی بڑھا سکتے ہیں ویڈ پیپر کی کوئنٹیٹی بڑھا سکتے ہیں تو یہاں پہ جم نے سپیگیٹی بوائل کی تھی اس کو بھی ہم اس میں مکس کر لیں گے اچھی طریقے سے تک میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ آپ روہ کے ساتھ بلکل ریسی پی شیئر کروں اور آپ لوگوں کو وہی چیز بتاؤ جو کہ آثنٹک چیز ہے تاکہ آپ روہ کے ریسی پی بلکل اچھی بنے کیونکہ مجھے انداز آئے کہ جب بندہ پکانے کے لئے کھڑا ہوتا تو چلیں چکن چاومین تیار ہو چکی ہے بہت ہم آپ کو ریش آؤٹ کر دکھاتے ہیں اور سب کے سب جو سپگیٹ یا لگ ہے کوئی آپ پس میں جو نہیں ہے تو بہت ہی زبادہ سے صدور بتائے کیجئے آپ بہت زبادہ ریسی چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا ساتھ میں اس کو شیئر بھی کر دیجئے گا تاکہ دوسرے لوگ بھی سب سب